بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ لوگوں کو یہ چیز معلوم ہے بہت سارے لوگ یہ چیز کو دیکھ کے نظر انداز کر چکے ہیں میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں کہ اس کے پیچھے آخریہ کیا ہے بہت دنوں سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ فیس بک اور رووٹس وغیرہ ہر چیز پر شوشل میڈیا پر ایک فوٹو ایک ویڈیو اور ایک ایم ایچ وائرل ہو رہی ہے ایک دولن پیر کے نام سے جو پاکستان کا ایک شخص ہے جو بلکل خبیص اور ایک شیطان انسان ہے جو اللہ کی بیوی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے یہ ویڈیو اور فوٹو تو ہر کوئی دیکھا ہے اس کے پیچھے کا آخریہ دیکھئے آپ ہندوستان میں ایسے کون کون سے لوگ ہیں ایسی کون سی جماعت ہے جس کے لوگوں کا جو لوگاں یہ جماعت کے فانڈر سے ان لوگوں نے اللہ کی دولن ہونے کے خصے بیان کرے اپنے کتابوں میں بھائی میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کو تنز یا کسی کے اوپر تنخید یا کسی کو تکلیف دینے کا کام نہیں ہے بس میری کوشش یہ ہے کہ لوگ اپنے اخائد کو غور و فکر کریں اپنے اخائد کے اوپر غور کریں اور خران و حدیث کیا ہے معلوم کریں خران و حدیث پر عمل کریں اور ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تریشے سے ہے اللہ کے حکم کے حساب سے ہے اللہ اس کے رسول کے اطاعت کے تریشے پر ہے یا نہیں ہے اس کے پر غور و فکر کرنا ہم کو ضروری ہے نہیں تو ہم اللہ اس کے رسول کے خلاف وقت عمل کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تریشے کو چھوڑ کے ہم اگر عمل کریں گے کوئی بھی دین کا کام کریں گے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ چھوڑ کے دوسروں کی نماز کے طریقے سے نماز پڑھیں گے روزہ رکھیں گے حج کریں گے ذکار دیں گے ہر وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کے کریں گے تو اللہ تعالیٰ خبر نہیں کرے گا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم دین کا ہر وہ کام کرے اللہ تعالیٰ خبر کرنے والا نہیں ہے تو بات مختصر کی یہ ہے میں آپ لوگوں کو ایک مدر پہ غور کرنا لگا رہا ہوں آپ لوگ غور کریے میرے بھائی پھر سے میں یہ بات بولنا چاہ رہا ہوں کوئی بھی لوگوں سے میرے کو ہرٹ کرنا نہیں ہے آپ لوگ بالکل ایک یہ جو دل میں ایک دوسرے کا جو بخص ہے وہ بخص ہٹا کے یہ بات پہ غور کیجئے ٹھیک ہے یہ آلہ حضرت احمد رضا خان بریلوی آلہ حضرت کے کتاب میں منفصات اس کے اندر ہے خصہ بیان کیا گیا ہے آپ وہ خصہ جناب میراج ربانی صاحب کے مضاوانے سن سکتے ہیں ان کی کتاب کی پی ڈی اپ بھی میں آپ کو سینڈ کر رہا ہوں یہ اس ویڈیو میں اس کتاب کی پی ڈی اپ بھی رہے گیا آپ وہ دیکھئے انشاءاللہ یہ چھپیوی کتاب قادری مشن نزد نو محلہ مسجد بریلی اور میں اپنے بریلوی دوستوں سے ذرا درخواست کروں گا کہ دیکھو انہوں نے کیا کیا دعوے کیے ہیں ملفوزات حصہ دوم صفہ نمبر نماثی آلہ حضرت آلہ حضرت کی یہ کتاب ہے ان کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان نے اس کو ترتیب دی ہے جس کے سر فہرست لکھا ہوا ہے کہ مسلمان آنے عالم کے لیے ایک آلہ سرین دستور العمل مسلمانو تمہارے لیے یہ بزرگوں کے دھاگ اور یہ بزرگوں کی دھمکیاں اس کے نمونے میں دکھا رہا ہوں اور جاؤ دنیا کے اندر چیلنج ہے کوئی مائی کلال یہ حوالہ غلط ثابت کر دے ربانی اپنی گردن ادار کے قدموں میں رکھ دے گا ورنہ اللہ کے لیے صدر جاؤ یہ پردہ نشینوں کے نام اس لیے کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں مقصد صرف یہ ہے تاکہ سدھر جاؤ سدھر جاؤ اللہ کی سیدھی رہو پہ آ جاؤ حضرتِ آلہ حضرت فرماتے ہیں کیا کی سچے مجذوب کی پہچان حضرتِ سیدی موسیٰ صحاق حضرتِ سیدی موسیٰ صحاق مشرور مجازی میں سے تھے احمد آباد میں مزار شریف ہے اور میں زیارت سے مشرف ہوا ہوں آلہ حضرت زیارت کرنے کے لیے بھی احمد آباد گجرات میں گئے زنانہ وضا قطع رکھتے تھے لوڑیوں جیسا لڑا مورد عورتوں جیسا ساڑی بلاو سلوار جمبر پہنتے تھے ایک بار قہد پڑا قاضی اور اکابر جمع ہو کر حضرت کے پاک دعا کے لیے گئے انکار فرماتے رہے میں کیا دعا کے قابل ہوں میں کیا دعا کے قابل ہوں جب لوگوں کی التجا حد سے گزری ایک پتھر اٹھایا اور دعا دیکھو دعا کیا ہے سنو ولی اللہ ہے یہ ایک پتھر اٹھایا اور اپنی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی جانب مح اٹھا کر فرمایا میں برسائیے یا اپنا سہاگ لے لی دیئے استغفراللہ روت ہستے ہو ہستے ہو یہ اللہ کی بیوی ہے یہ اور اللہ شہر ہے اس کتے کا سوچو ذرا یہ ولی اللہ ہے یا ولی اللہ ہے یہ اولیاء الرحمان ہے یا اولیاء الشیاطین ہے بولو یہی اولیاء الشیاطین ہیں یہی اولیاء الشیاطین ہیں اور جو ان کو مانتے ہیں وہ بھی اولیاء الشیاطین وہ بھی ہیں اولیاء ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں یہ سنو اپنا سہاگ لو کتنا کہنا تھا گھتائیں بہاڑ کی طرح امڈیں جلسل بھر دیئے اور ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے ادھر سے قاضی نے کہا کہا کہ یہ وضع مردوں کو حرام ہے مردانہ لباس پہنو نماز کو چلو اس پر انکار نہ کیا مقابلہ نہ کیا چوڑیاں زیور اب وہ بندیاں بالیاں پورا میکپ ویکپ اب میں سمجھتا ہوں عورت بنا رہا ہوگا تو وہ سب لگاتا رہا ہوگا کی نہیں یہ ابھی تک تم سمجھتے تھے مردوں میں ہوتے ہیں ولی یہ کھجڑو کھجڑو کے ولی ہیں یہ ہاں ہمارے ہاں اللہ کی قسم اللہ کی قسم اس ہجڑے نے بتلایا کہتا خواجہ صاحب ہمارے ہی تھے اللہ کی قسم اس لیے سارے پاکستان ہندوستان تھے جتنے کھجڑے کھجڑے سب سرینیں پھری ہوتی ہیں بوگیاں پھری ہوتی ہیں اور وہ لوگ جو ہے اجمیر پہنچتے ہیں سارے کہتے ہیں ہم نے کہا ہے کیوں جاتے ہو کہتا ہے کہ اگر نہیں جائیں گے تو درادری کے لوگ نکال دیں گے اس لیے جو ہے ہم جاتے ہیں خواجہ صاحب ہمارے ہی تھے ہمارے آدمی تھے ہمی میں سے تھے اللہ کی قسم بتا رہا ہوں سنو کہتے ہیں کہ سب اتار دیا زنانہ لباس اتارا مسجد کو ساتھ ہو لیے خطبہ سنا اور جب جماعت قائم ہوئی اور امام نے تقبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر اتنا سننا تھا کہ ان کی حالت بدلی اور فرمایا اللہ اکبر میرا خواند میرا شوہر حیلہ یمود ہے جو کبھی مرے گا نہیں زندہ ہے کبھی نہ مرے گا یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں اتنا کہنا تھا کہ سر سے پاؤں تک وہی سرخ جوڑا وہی چوڑیاں وہی بالیاں تب کچھ چڑھیں مسلمانوں میں انصاف چاہتا ہوں میں انصاف چاہتا ہوں اور اے میرے اپنے آپ کو بریلوی کہنے والے بھائیو تم سے کوئی دشمنی نہیں تم سے شکوا ہے جو صرف یہ ہے کہ تم آنکھوں پر عقیدت و محبت کی پٹی لگا کر ان جیسے شیطانوں کے داستانوں کو پڑھتے ہو اور اس لیے تم گمراہ ہوتے ہو تم قرآن و سنت کی پٹی لگاؤ عقیدت و محبت کی پٹی اٹھا کے باہر پھنکو قرآن و سنت کی پٹی لگاؤ تمہیں سب سمجھ میں آ جائے گا اور اے میرے دیوبندی دوستو اے میرے دیوبندی دوستو تم بھی کم نہیں ہو تم بھی عقیدت و محبت کی پٹیاں اتار کے پھنکو اور اپنے قرآن و سنت کی پٹیاں لگاؤ ورنہ تمہاری کتابوں میں بھی وہ ہم نے سنایا تھا ایک دفعہ کہ یہی تذکرت الرشید کے حوالے سے وہ کہا ہے وہ کتاب آپ لوگ کتابیں لے لے کے پیچھو ان کتابوں میں لکھے ہیں کہ حضرت زامین علی کی سہارن پور میں رنڈیاں مریب تھیں حضرت وہیں جا کے بیٹھتے تھے اور ایک رنڈی نہیں آئی کہا کیوں نہیں آئی کہا کہا اس لیے اس لیے کہ میں آتے ہوئے شرماتی ہوں تو کہا کی شرماتی کیوں ہو کرنے والا کون کرانے والا کون وہ تو وہی ہے نا یہ تمہارے گھر کی کتاب ہے میرے بریلوی میرے جوبنتی ہنفی بھائیو اللہ کے لیے تاثب نہ کرو یہ تمہارے بزرگوں کی کتابیں ہیں جس کے سر فیرس یہ کہتے ہیں ہم میں کوئی غوث کتب نہیں او بریلویوں کی طرح تم بھی کتنا غوث و کتب کہتے ہیں کہ آشیق الہی صاحب جنہوں نے یہ کتاب ان کے حضرت کی سوانے تحریر کی ہے کہتے ہیں کہ برادرانے طریقت کی بارگاہ ہمیں کمال کے ساتھ عرض ہے کہ قطب العالم حضرت رشید احمد زنگوہی کون ہے قطب العالم قدوت العلماء غوث العظم ابھی تک تو آپ غوث العظم کس کو سمجھتے تھے یہ دیوبندیوں کے غوث العظم ہیں غوث العظم عصوة الفقہ جامع الفضائل والفوادل اب پورا دو تین لائن میں پورا ان کا وہ ہے حضرت لکھتے ہیں ایک جگہ یہ ایک بزرگ تھے جب وظیفہ پڑھتے تھے تو ان کے سر الگ ان کے دھن الگ ان کے پیر الگ ان کے ہاتھ الگ ان کا سب کچھ الگ الگ ہو جایا کرتا تھا یہ دیکھو صفحہ نمبر 247 اس کے اندر رشید احمد گنگوہی صاحب فرماتے ہیں کہ حجرہ شریف بند تھا دوپہر کو کیوار اچھی طرح نہ لگے تھے کیوار جو میں نے کھولا میاں جی نور محمد جنجھانوی کا واقعہ ہے کہ جب کیوار کھولا تو کیا دیکھتا ہوں حضرت کا دھڑ الگ الگ ہے پیر الگ گتم الگ سب الگ مجھے دیکھتے ہی آزا باہم مل گئے پھٹا پھٹ مل گئے حضرت میاں جی صاحب اٹھ بیٹھے فرمانے لگے کسی سے کہنا نہیں کسی سے کہنا نہیں یہ بتاؤ یہ شوبتہ بازی نہیں یہ کرامت ہے یہ کون ہیں یہ اولیاؤ شیعاتین ہیں اللہ کے نبی عبادت کریں ان کا جسم سلامت رہے ابو بکر عبادت کریں ان کا جسم سلامت رہے صحابہ عبادت کریں ان کے جسم سلامت رہے امام ابو حنیفہ عبادت کریں شافعی مالکی حمبلی عبادت کریں ان کے سب کچھ سلامت رہیں یہ چودہ سجدی کے یہ کون ہے شیطانی ہیں یا رحمانی بولو یہ شیطانی اولیاؤں ہیں اور سنو میں دیوبندیت کو اسی لئے چھیڑا ہوں تاکہ اپنے آپ کو پویتر نہ سمجھو اپنے آپ کو پویتر نہ سمجھو کیوں تم سمجھ لو اپنے بارے میں لیکن یہ مولوی و یہ علماء دیوبند جو لکھے گئے ہیں ان سے براعت کا اظہار کر دو الولا والبرا رحمانی اولیاء بنو اللہ والوں کے ساتھ رہو تذکرہ چشت کہاں ہے بھائی تذکرہ چشت حضرتے حضرتے اس لئے شکریہ موسیقا 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 اس الفاظ کا معنی یہ ہے اللہ کو ماننے والے اللہ کی نبی کو نبی ماننے والے نماز پڑھنے والے روضہ رکھنے والے حچ کرنے والے میری امت میں موسیقا سیوئنٹی تری فلکھ رہے اور پھر صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا گروہ کون سی جماعت کون سا ہے لوگ جنت میں جائیں گے فر فر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایجی عدیس کا نام نے لیا لیا کسی ہنپی کا نام لیا کسی خاطری کا نام لیا کسی چسی کا نام لیا کسی نقشبندی کا نام لیا اللہ کے روح سے اسم نے فرمایا جو دین میرا اور میرے صحابہ کا ہے جو طریقہ میرے اور میرے صحابہ کا ہے اس طریقے سے اس دین پہ جو چلے گا انشاءاللہ جندت میں جائے گا تو میرے بھائے اپنے سے عدباً گزارش ہے اللہ سے جھٹ جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جس طریقے میں بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہمارے اسلام میں ناشنا آگانا نہیں ہے ایسے جاہل ہمارے پاس عالمہ بن کے بیٹھے ہیں میرے بھائی ہے دیکھئے احمد نجمندی ان کو جو سے دھکنے شہر کا کیا کیا خطابہ ملے ناش رنگ آ رہے ہیں میرے بھائی اسلام نہیں ہے میرے بھائی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم کو بولنے زیادہ سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی